اسلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں محمد علی ناصیب میرے ساتھ اس وقت مجودہ سپورٹ صحافی کیسر چوہان صاحب آج ہم گفتگو کریں گے پاکستان کے نئے چیف سلیکٹر جو بنے ہیں وہاب ریاض ابورو چیف سلیکٹر ہے انہوں نے ایک بڑی اہم پریس کانفرنس کی خاص طور پر حارس رولف کے والے سے اور بابر آزم کے والے سے باتیں کی سب سے پہلے ہم آپ کو ایک ہارس رولف وہاب ریاض کا وہ کلپ سنائیں گے اس کے بعد ہم کیسر چوہان صاحب سے گفتگو کریں گے جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کھلانا چاہتے ہیں ہارس رولف کو لیکن ہارس رولف کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اب ہم ان کے بستقبل کا فیصلہ کریں گے تاکہ ان کو بعد میں یہ بہانہ نہ ملے کہ ہمیں اس سے پوچھا نہیں گیا جو بندہ پاکستان کے لیے نہیں کھیل سکتا اس کے بارے میں ہم ان فیچر فیصلہ کریں گے سب سے پہلے آپ وہاب ریاض کا کلپ سنیں کلپ سنیں بہت ہے کہ آپ حارس سے یو ساؤنڈ کے آپ کافی دسپوائنٹڈ بھی ہیں تو آپ دلزز بین کے یہ ان کے باقی فارماتز پر بھی جتنی در آپ چیف سیلیکٹر نے امپیکٹ کر دی ہے یہ ایچڈیوٹ کا ایشو ہے یا پھر یہ صرف ٹیسٹس کے لیے امپلیکیشنز ہوں گے ان کے کریئر کے لیے یہاں دیکھیں پہلی بات تو میں یہ بتا دوں کہ یہ جتنے بھی لڑکے میں ان کے ساتھ خود کھیل ہوں اور میری ان کے ساتھ ایک اپنا ایک ریلیشن ہے بڑا اچھا ریلیشن ہے تو پھر ہم لوگوں کو یہ دیکھ رہے کہ پاکستان کے لیے کیا بہتر ہے ہارس آبیس لی آپ لوگوں نے دیکھیں انگلینڈ سیریز میں تھے اس کے بعد وہ آبیلیبل نہیں تھے وہ کسی سیریز کا حصہ نہیں رہے لیکن کیونکہ اب ہمیں یہ لگتا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے اور when you are a central contracted player تو یہ آپ کا فرض ہے کہ آپ پاکستان کو سرف کریں تو میں اس لیے اگر آپ مجھے کہہ رہے کہ I'm not disappointed but the thing is کہ ہم لوگ بعد میں ہم ہی وہ لوگ ہوتے ہیں جو پھر تنقید کرنا شروع کر دیتے کہ نہ تو ہمیں پوچھا گیا نہ ہمیں کھلایا گیا اور کافی لوگ پھر back کے اس بارے میں بات کرتے کہ جب حارس available تھا تو اس کو کیوں نہیں لے کے گئے تو میں وہ culture create کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ کہ اگر آپ میرے سے کسی بھی لڑکے کے بارے میں بات کریں گے کسی کی بھی performance کے بارے میں بات کریں گے جو میں نے یہاں پہ 18 عام لوگوں نے announce کیے ہیں تو میں آپ کو ان کی performance کے ساتھ بات کر سکوں گا میں ایسے نہیں کروں گا کہ جی وہ اچھا تھا یا اس کو team کی ضرورت تھی میں اس طرح کی باتیں نہیں کروں گا میں آپ کو جو بھی دوں گا reason وہ valid ہوگا تاکہ وہ سارا ایک جو آپ سب لوگوں کو بھی clarity اور ہم لوگوں کو بھی پوری clarity ہو اپنے سنے وہاب ریاض کب ہم گفتو کرتے ہیں اس کے اوپر کیسر چوہان صاحب سے اچھا کیسر صاحب بتائیے گا وہاب ریاض نے جس طرح سے پریس conference کی اور کہا کہ ہم نے حارس روک کو کھلانا چاہتے تھے وہ نہیں کھیلے اور پاکستان سب سے پہلے ان فیچر پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ کس کو رکھیں گے کس کو نہیں رکھیں گے آپ کیا سمجھتے ہیں ایک خلاڑی اگر انکار کر دے کہ وہ نہیں کھیلنا چاہتا ہے وہ available نہیں ہے یا fit نہیں ہے اس کی fitness کا مسئلہ ہے کیا چیف سیلیکٹر کو اس طرح پریس conference میں یہ چیزیں بولنے چاہیے دیکھیں اس چیز کے دو تین پہلو ہیں نمبر ون یہ کہ جب وہاب ریاض صاحب جو چیف سیلیکٹر ہیں اس وقت جب وہ خود پاکستان کے لیے کھیل رہے تھے ماشاءاللہ اچھے پلئئر تھے ویری گوٹ فاس بولڈر لیکن ایک وقت آیا تھا کہ انہوں نے بھی ٹیسٹ کرکٹ کھیلنے سے معذرت کر لی تھی اور کہا تھا کہ میں ٹی ٹوانٹی اور ونڈے کے لیے available ہوں ٹھیک ہے یہ کسی بھی پلئئر کا خود کا فیصلہ ہوتا ہے کہ وہ دیکھتا ہے کہ میں کون سی کرکٹ کے لیے fit ہوں میں ٹیسٹ میچ کے لیے fit ہوں یا ونڈے کے لیے یا ٹی ٹوانٹی کے لیے اصل میں پاکستان کرکٹ کی تباہی اور جو بربادی کی جو داستہ ہے نا وہ شروع ہوئی ہے ٹی ٹوانٹی دو ہزار ساتھ کے ٹی ٹوانٹی ورلڈ کپ سے ٹی پاکستان کرکٹ ٹیم پاکستان کرکٹ ٹیم کے جو پلئئر ہیں تمام وہ خود کو اپنے آپ کو وہ فرس کلاس کرکٹ سے بڑا سمجھتے ہیں وہ فرس کلاس کرکٹ کھیلنا تو ہن سمجھتے ہیں آپ نہیں تک پاکستان کرکٹ ٹیم کے تمام پلئئر اپنی ڈومیسٹر کرکٹ نہیں کھیلیں گے پاکستان کی کرکٹ بہتر نہیں ہو سکتی جب آپ کے پلئئر ڈومیسٹر کرکٹ کھیلیں گے جب آپ کے خاص طور پر فاس بولر جب ڈومیسٹر کرکٹ کھیلیں گے ڈومیسٹر کرکٹ کے اندر وہ لمبے سپیل کریں گے لگاتار دس بارہ آور کا سپیل کریں گے تو ان کے اندر سٹیم نہ آئے گا بدقسمتی یہ ہے کہ ہارس روف کی آپ نے بات کی ہارس روف ٹوٹل چار آور کا فاس بولر ہے چونکہ شاہنشاہ فریدی بھی چار آور کا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا میں تو بات دورا رہا ہوں ان کے جو بنیادی جو ان کے جو کوچ ہیں سابق ٹیسٹ کرکٹر آقب جویسٹر صاحب آقب جویسٹر صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو تیار کیا تھا ٹی ٹونٹی کرکٹ کے حوالے سے آقب جویسٹ صاحب کی بات میں بڑا بزن ہے بلکل درست کہتے ہیں وہ جب جن جو فاس بولر ہیں ٹی ٹونٹی کے ان کو آپ ٹیسٹ کرکٹ میں کیوں ڈالتی ہیں پاکستان کے پاس بے اپنا ٹیلنٹ ہے وہاں بریاز کے ہو چاہیے تھا کہ وہ جن لڑکوں نے ٹومیسٹر کرکٹ کے اندر بڑا شاندار پرفارمس دیا ان کو لے کی آتے ہیں اب پاکستان کرکٹ ٹیم کے پاس بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت نیا گیند کرنے والا بولر ہی کوئی نہیں ہے صرف ایک آپ کہہ سکتے ہیں یہ جو خورم شہزاد ہے فیصلہ بات سے جس کا تعلق ہے یہ ایک اچھا فاس بولر ہے اور یہ اس کا نیچرل آؤٹسنگ ہوتا ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کو یہ اسٹیلیا جیسی مضبوط ٹیم کے خلاف جب یہ ٹیسٹ میچ اگر اس کو ٹیمیو کرے جائے گا تو یہ کس لائن لیتھ پر گیند کرتا ہے اپنے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ہاری سروز کا ذکر کرتے ہیں اب یہ چیز یہ ایشو اٹھ سکتا ہے لوگ بھی اٹھا سکتے ہیں کہ دیکھیں ایک بندہ ملک کے لیے نہیں کھیل رہا ایک پروپوگنڈا کریئٹ ہو سکتا ہے کہ ہاری سروز کے خلاف یہ پروپوگنڈا ہو سکتا ہے اب یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہاری سروز نے بھی کھیلنا سے انکار کر دیا تسٹ میچ میں تو آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ایک کرکٹر کے کیریئر کو نقصان پہنچانے کی بھی یہ وجہ بن سکتے ہیں دوسرا آپ ذرا کھل کر بتائیں کیا وجہ ہو سکتے ہیں ہاری سروز نے کیوں نہیں کھیلنا آپ کھل کر بتائیں کیا موافضہ کا مسئلہ ہے کیا تسٹ میچوں میں موافضہ تھوڑا ملتا ہے میں آپ کو ایک چیز کلیر بتاؤں یہ جو کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں یہ جھوٹ بولتے ہیں ہمارے کرکٹر یہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلتے یہ صرف پیسے کے لیے کھیلتے ہیں اپنے ملک کے لیے صرف انڈین کرکٹر کھیلتے ہیں آپ انڈیا کا کوئی ایک نام بتائیں کوئی ایک کرکٹر بتائیں وہ دنیا کے کسی لیگ میں کھیلتے ہیں انڈیا کے جو کرکٹر ہیں وہ صرف انڈین پریمر لیگ میں کھیلتے ہیں انڈین پریمر لیگ کے علاوہ وہ کسی کرکٹ میں نہیں کھیلتے کسی لیگ کرکٹ میں نہیں کھیلتے جبکہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی جو پلیئرز دیں یہ صرف پیسے کے لیے کھیلتے ہیں ان کو پاکستان کی دمیسٹر کرکٹ کی کوئی فکر نہیں ہے یہ کھیلتے ہیں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ یہ زیادہ سے زیادہ پیسے کمائیں اور لیگ کرکٹ سے پیسے ملتے ہیں یہ لیگ کرکٹ کھیلنا زیادہ جو انہا پسند کرتے ہیں بدقسمتی یہ ہے کہ ہارس راوف نے کیوں کہا کہ میں اسٹیلیا کے ٹور پر ٹیسٹ میچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوں اس لیے کہ یہ جب پاکستان اسٹیلیا میں ٹیسٹ میچ کھیل رہا ہوگا تو ساتھ بگ بیش بھی چل رہی ہوگی تو اس نے خود کو بگ بیش کے لیے سیف رکھا ہے چونکہ اس کو پتا ہے کہ میں چار آور کا حفاظ بولر ہوں اگر میں ٹیسٹ میچ کھیلوں گا تو کہیں میں انفٹ نہ ہو جاؤں انفٹ ہونے کے ڈر سے زخمی انجر ہونے کے ڈر سے ہارس راوف نہیں کھیلا ورنہ ہارس راوف کی جو فٹنس ہے ٹھیک ہے محافظہ کی بھی تو وجہ ہوتی ہے بگ بیش میں اچھا محافظہ ملتا ہے ٹیسٹ میچ میں محافظہ اتنا نہیں ملتا سن لیں دیکھیں ٹیسٹ میچ کا جو محافظہ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ساتھ سے آٹھ لاکھر پہ آئے اچھا ایک پورے پانچ دن کا جب پورے پانچ دن آپ نے محنت کر کے ساتھ آٹھ لاکھر پہ میچ فیس ہے آپ نے اتنے پیسے کمانے ہیں جب بگ بیش ایک میچ میں دس سے باران آپ رکھر پہ ملے گا تو یہ یقینی طور کے اوپر لڑکے وہاں кھیلنا جہا پسند کریں گے چونکہ یہ پاکستان کے لیے نہیں کھیلتا یہ پیسے کے لیے کھیلتے ہیں وہ پاکستان کا کوئی کریکٹر یہ نہیں کہہ سکتا ماضی کے کہہ سکتے ہیں لیکن موجودہ ٹیم کا کوئی لڑکا یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں اگر یہ پاکستان کے لیے کھیلتے ہیں تو سب سے پہلے ان کو پاکستان کی ڈمیسٹر کرکٹ کے تمام میچز کھیلنا چاہیے اگر یہ ڈمیسٹر کرکٹ نہیں کھیلنا پسند کرتے مختلف ملکوں میں جا کے لیگ کھیلتے ہیں تو یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ پیسے کے لیگ کھیلتے ہیں پاکستان کا صرف یہ نام استعمال کرتے ہیں بس بہاب ریاض کس بات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کیا مقصد کیا تھا ان کا کیا مقصد تھا کھل کے سرح کی بات کرنے کا وہ یہ بھی تک کہا سکتے تھے جن کے ہم اشنام زکای شرف کو دیتے رہے ہیں کہ دمیسٹر کرکٹ کے لڑکے اٹھانے ہیں پھر آپ شاہین شاہ فریدو کے بھی ٹیسٹ میچوں میں شامل کریں وہ بھی چار آوروں کا پلیئر ہے بہاب ریاض کیا کلیاریٹی دینا چاہتے ہیں یہ بات کے سمجھ نہیں آسکی ان کی کلیاریٹی نہیں ہے یا تو وہ اپنی جگہ پکی بنانے کے لیے اس طرح کی ڈپلومیٹک میان جن نے دیا ہے پاکستان کا مشکلی وہاں سے جیتنا ممکن ہے تو بعد میں کوئی نہ کوئی اس طرح گیم ڈالیں گے میں نے یہ کرنا چاہتا تھا اس پر آپ کیا کریں پہلی بات تو یہ ہے پاکستان کے پاس اس وقت اچھے فاس بولر نہیں ہے جو ٹیسٹ میچز میں پاکستان کو ٹیسٹ میچز جتواز سکیں پاکستان کے جو فاس بولر رہی ہیں ٹی ٹوانٹی یا ونڈے کے لیے ہیں ٹیسٹ میچز کے لیے نہیں ہے ٹیسٹ میچز میں لمبے گیند کرنے پڑتے ہیں ٹیسٹ میچز میں وہی پلئر کامیاب ہو سکتا ہے وہی بیٹس مین یا بولر کامیاب ہو سکتا ہے جو وکٹ پر سٹے کرے گا بیٹس مین جو بولر زیادہ سے زیادہ لمبے گیند کرے گا پاکستان کے پاس اس وقت بولر ہی کوئی نہیں ہے جو لمبے گیند کر سکے فاس بولر خاص طور پر چونکہ اگر یہ پاکستان کی دمیسٹر گرگٹ کھیلیں گے وہاں بھی لمبے گیند کریں گے تو ان کی فٹنس ہوگی ٹیسٹ میچوں کی بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستانی فاس بولر کی شہینشاہ فریدی سمید جتنے بھی فاس بولر ہیں کسی فاس بولر کی فٹنس ٹیسٹ میچز کے لیے نہیں ہیں ان کی جو مسلز ہیں یہ ٹیٹ ونٹی کے لیے چونکہ پاکستان میں یا دنیا میں زیادہ لیگ ہو رہی ہیں ٹیٹ ونٹی لیگ ہو رہی ہیں اور پلئرز کا بھی فوکس یہی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ ایک کپ چائے کا کش لگائیں ذرا ساتھ ساتھ اب اس کے اندر ایک سوال مزید یہ ایڈ کرے آپ نے بہابرہاس کی پریس کانفرنس سنی ہوگی اس میں انہیں پتہ کیا کہا انہیں نے ہاری سروف کے بارے میں یہ کہا کہ جب انہیں نے انکار کیا تو میں نے محمد حفیظ کے پاس گیا میں نے محمد حفیظ سے مشورہ کیا محمد حفیظ اور میں نے مشورہ کیا ڈاکٹرز کے ساتھ جو فٹنس کا ہے اور جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ ہاری سروف جو ان سے فٹ ہے اب دیکھیں اتنیو ڈیٹیلز کے ساتھ اس طرح کی باتیں بتائی جاتی ہیں اور یہ بھی انہیں پھر بات کی اور پھر یہ بھی باتیں سننے میں آ رہی ہیں کہ یہ دو بندوں کا ٹیم سیلکٹ کی گئی ہے اسٹیلیا کی جو ٹیم سیلکٹ کی گئی پاکستان جو صرف دو بندوں نے تیار سیلکٹ کی ہے ایک محمد حفیظ اور ایک اور وہاں آپ ریاض نے ٹھیک ہے جو سیلکشن کے میٹی بھی جو بیٹری ہوئی ہے اس سے مشرہ نہیں لیا گیا سیلکشن کے میٹی کو مصبولک بھی بیج میں ہی ہے نا اور بھی ہیں ان سے کوئی مشرہ نہیں لیا گیا اس پر آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ تو پھر دو بندوں نے ٹیم سیلکٹ کر لی ماضی میں جب عمران خان کھیلتے تھے تو اب عمران خان ٹیم سیلکٹ کرتے تھے پاکستان میں ہمیشہ پاکستان میں ہمیشہ وہ سیلکشن کے میٹی وہ ڈمی ہوتی ہے اگر ڈمی سیلکشن کے میٹی نہ ہوتی تو وہاں ریاض کی جگہ کوئی بڑا پلیئر بھی آ سکتا تھا نامور پلیئر بھی آ سکتا تھا جس نے پاکستان جیسے کہ لائکلی محمد یوسف ہو گیا آپ کا شاید خان افریدی ہو گیا یونس خان جیسے پلیئر ہیں جو بڑے ٹھیک ہے نا چونکہ پاکستان کو ضرورت ہے ڈمی سیلکشن کے میٹی کی ٹھیک ہے نا تو انہوں نے بنائی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاں ریاض کا ایک بہت اچھا اقدام ہے وہاں ریاض نے اچھا کیا ہے کہ مڈیا کے ذریعے پاکستان کی عوام کو یہ بتایا ہے کہ پاکستانی ٹیم کے پلیئرز کی جو ترجیح ہے نا وہ پاکستان کھیلنا نہیں ہے اگر پاکستان کھیلنا ترجیح ہوتی تو وہ پاکستان کی ٹیم کے ساتھ جاتا وہ بگ بیچ کے لیے ٹیم پاکستان کھیلنے سے انکار نہ کرتا بدقسمتی یہ رہی ہے پاکستان کی ماضی میں جب کوئی بڑی کرکٹ ٹیم کے ساتھ میچز ہوتے تھے تو جہاں پہ بونسی وکٹی ہوتی تھیں تو ہمارے کئی پلیئرز خود کو جان بوٹ کے انفٹ قرار دے دیتے تھے کہ ہم انفٹ ہے تاکہ نیا پلیئر جائے گا وہ تیز وکٹوں کے اوپر جا کے فلاپ ہو جائے گا جب فلاپ ہوگا تو ہماری دوبارہ سے جگہ بن جائے گی ٹھیک ہو گیا یعنی کہ آپ کا مطلب یہ ہے کہ وہاب ریاض نے اچھا کیا ہے بتا دیئے پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا وہاب ریاض نے بہت اچھا کام کیا ہے میں بڑا خوش ہوں کہ وہاب ریاض نے یہ ایک دلے رنہ قدم اٹھایا ہے چونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چند بندوں کو تو بتا ہوتا ہے کہ فلاپ پلیئر کیوں نہیں کھیلنا اصل وجہ گیا ہے عوام کو نہیں بتا ہوتا جو بچاری دن رات میند کرتی ہے پیسے کماتی ہے اپنے بچوں کا پیٹ کارٹ کے وہ ٹگڑ خریدتی ہے سٹیڈیم جا کے ان کے میچز دیکھتی ہے نعرے مارتی ہے فلاپ پلیئر زندہ باد تو فلاپ پلیئر زندہ باد ان عوام کو بھی تو بتا چلنا چاہیے کہ یہ پلیئر جو ہے ان کی ذہنیت کیا ہے پلیئروں کی ٹھیک ہو گیا آپ کا بہت شکریہ ہے آپ ساسا چائے پیتے ہیں